موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نون میں آپ سب ہی کا آخر مقدم ہے مسلم معاشرہ عظیب کشمکش میں مبتلا نظر آ رہا ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے ساتھ میں رمضان کا مہنہ روز ترابی عبادتیں وغیرہ اور رمضان میں اکثر لوگ روز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں بھلے مسلم سماج کو لے کر ہمیں دوسرے کو تنقید بھی کرتے رہتے ہیں بھلے یہ عمل میں کمی کوتائی ہوتی رہتی ہے لیکن رمضان کے روزوں کا اتمام مسلمانوں کا بڑا طبقہ کرتا ہے یہ بھی کچھ کم نہیں ہے بھلے یہ قوم کا بڑا طبقہ گنے گاری ہی صحیح لیکن آج بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دن بر بھوکا رہتا ہے دنیا میں کوئی بھی قوم اس طرح ہے یعنی بڑی تائدات میں چودہ گھنٹوں سے زائد وقت پانی کا قطرہ لیے بغیر بھوکا نہیں رہ سکتی دگر مذاہب میں بھی روز رکھنے کی بات کہی جاتی ہے پر ان کے روزے تو کچھ کھا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں پوری دنیا میں ایک طرح کا ماحول رمضان میں دیکھا جاتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں اب کسرت سے عمرہ جانے کا رواز دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے اس پر بات کہی ہے تفسرہ بھی کیا ہے آج اس موضوع پر بولنے کی ضرورت اس لے پڑی کیونکہ سعودی عرب کے منسٹری آف حج ان عمرہ کے اوفیشیل ویب سائٹ پر تصویر شائع کی گئی ہے جس میں عمرہ کرنے والے ظاہرین کے اسی تصویر شائع کی گئی ہے جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب حج عمرہ کے تقدس اس کی پاکیزگی کو بھی ہم نے پامال کرنا شروع کیا ہوئے کہنے میں بڑا برا لگتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے جتنے بھی لوگ وہاں گئے اللہ تعالیٰ ان کے عمرہ کو قبول کرے لیکن سرکاری طور پر اس طرح کی تصویر شائع کی گئی ہے جس سے ایک درد بھی ہوتا ہے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سے تقریباً تمام لوگ کھانے کعبہ کے سامنے موبائل تھامے اپنی تصویر نکار رہے تو کچھ سیلپی لینے میں مسروپ ہے اب تو فیمیلی کے ساتھ مرا بھی نیا ٹرین چل رہا ہے چھوٹے بچے بھی جا رہے آخر کس انتہا تک ہم پہنچ چکے آخر وہ جگہ کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا جہاں اللہ کی ایک سو بیس رحمت نازل ہوتی ہے اور ہمیشہ رحمت نازل ہوتی رہتی ہے فریشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور ایسی جگہ جہاں پر کس طرح کے نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں اب تو یہاں ہسی مزاق بھی کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھنے کی اطلاحات حاصل ہو رہے ہیں پہلے تو حج عمرہ کو کوئی شخص گاؤں مولی سے نکلتا تو حاج صاحب کہہ کر تب ہی سے لوگ پکارنا چرو کر دیتے تھے اور ان لوگوں کی آنکھوں میں وہ چمک کھل اس خوف خدا دیکھنے کو ملتا تھا حج عمرہ کو جانے والا اور رخصت کرنے والوں کی آنکھوں میں زار و قطار آنسو جاری رہتے تھے ایک عجیب سے کیفیت ایک عجیب سا منظر اس وقت ہوا کرتا تھا وقت بدلا حالات بدلے نئے نمازی نئے حاجی نئے عمرہ کو جانے والوں کی کیفیت ہی بدل گئی اب تو تمام لوگ عمرہ کو جاتے ہوئے دیکھا جاتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ پورا خاندانی عمرہ کے لیے نکل پڑتا ہے پر اس کی روحانیت نکل گئی پہلے لوگ آ کر خانے کعبہ کی پہلی نظر کا منظر بیان کرتے تھے کیسے جسم میں کپکپیر دیکھی جاتی تھی کس طرح کا منظر ہوا کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے آکھوں سے آسو چلے گئے دل پتھر بننے لگے عمرہ حج اب سہر تفری بننے لگے پھر مسلمانوں کے پاس دولت بھی آئی کئی بار حج کا سفر کرنے والوں کی بتاہداد شہر محلے میں بڑھنے لگی بیلغام شہر میں ایسے لوگ بھی پائیں جانے لگے جن کا رمضان ہی مکہ مدینہ میں گزرنے لگا ہے پھر ایسے ہوتل کا کمرہ بھی فیس بک کے ذریعے معلوم ہونے لگا کہ جہاں بیٹھ کر ہی خان کعبہ کا دیدار ہوتا رہتے ہیں سعودی عرب کے سرکاری ویب سائٹ پر حج عمرہ کی جانب سے تصویر شائع کرنے کے بعد بڑا افسوس ظاہر کیا جارہا آخر ہم نے عبادتوں کا بھی کیا حال کر دیا جہاں ہماری بخشش ہونی تھی کچھ بدل آتے زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش ہونی چاہی تھی وہاں بچوں اور خاندان والوں کے ساتھ عمرہ تفریح بن گیا بجائے زندگی میں تبدیلی کے ہم اسی جگہ پر خیڑے نظر آئیں گے جہاں سے ہم عمرہ کیلئے گئے تھے کچھ تو اور بھی بگڑ کر آ جاتے ہیں ظاہر ہے روپے آیا تو حج عمرہ کو بیجنے والوں کے دکانوں میں بھی اضافہ ہو گیا اب تو لگزری حج عمرہ بھی آ گیا ہے جہاں جا کر ہمیں اپنی زندگی کا آیت حساب حساب کتاب لینا تھا اس مقدس مبارک جگہ کو سیلپی پوائنٹ بنا دیا جا رہا ہے اور کتنا گرے گی یہ قوم کچھ تو سیاسی لیڈروں کی تصویریں پکڑ کر اشتہار بازی کر رہا ہے اور یہاں بیٹھے کچھ حمایتی سبحان اللہ ماشاء اللہ کے کمنٹ وہاں پر پاس کرتے رہتے ہیں ان تمام حرکات کو دیکھنے کے بعد اتنا تو ضرور لگتا ہے کہ مسلم سماج اب کسی موقوب کو لے کر سماج میں تبدیلی نہیں لائے سکتا اب تو مقدس جگہوں کو بھی اس نے سیر تفریق کی جگہ بنا لی ہے ایک دوسرا یہ بھی پہلو ہے کہ آج بھی مسلم معاشرہ بہت بڑا امیر نے کچھ لوگوں کے پاس یقیناً پیس آیا لیکن ایک طبقہ آج بھی گریب ہے آج بھی مسلم سماج میں ضرورتمند لوگوں کی کمی نہیں ہے ان لوگوں سے گزارش ہے جو بار بار عمرہ کی سیر تفریق کر کے آ رہے ہیں محلے میں رشتداروں کی مدد کرے اللہ سے امید ہے کہ ان روپیوں کا عجت میں یقیناً حاصل ہو سکتا ہے خانے کعبہ کی زیارت اور روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انسان کی زندگی کا ایک عظیم لمحہ یقیناً ہے لیکن اس کی اہمیت کو بھی تو سمجھیں وہاں کا ایک ایک لمحہ بیشکیمتی ہے دل و ذہن مقمل طور پر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو لیکن اب اس دور کا حج اور عمرہ بدل رہا ہے لوگ بدلے ہیں سوچ و فکر بدلتی جاری ہے ہر جگہ پر لوگ اپنی ذہنی یاشیوں کو کرتا دیکھ رہا ہے کعبے کی طرف پیٹ کر کے روزہ رسول کی طرف پیٹ کر کے سنری جالی کو پکڑ کے سیلپی یعنی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اس دور کے عمرہ کرنے والے سیلپی لینا نہیں چھوڑتے اسے کیا کہا جائے ٹھیک ہے ایک عدیادگار کے طور پر لیکن مستقیل پورا عمرہ ہونے تک تصویر ہی نکالتے رہے کچھ تو تو عمرہ کرنے والے مستقیل فیس بک پر لائیو رہتے ہیں کیا یہ جائز ہو سکتا ہے خاص کر برے سگیر کے مسلمانوں میں اس طرح کی بیماری قصد سے پہی جا رہی ہے آپ کو یہ بات سن کر بھی تاجب ہوگا کہ سیلپی لینا بھی ایک طرح کی بیماری ہے اس طرح سے ایک رپورٹ بھی شائع کی گئی ہے بھارت پاکستان بنگلہ دیش کے عوام کا اس میں اول نمبر بتایا جا رہا ہے اتنا تو ضرور ہے کہ آخر مسلمانوں نے خانے کعبہ کو بھی نہیں بکچا جب ہم اپنے بکشش کے خاتیر اور ایک فرض ہے سنت پر عمل کرنے کی نیت سے وہاں پہنچ رہے ہیں تو کیا تصویروں کی ضرورت ہے اب تو مولوینوں میں لوگ بھی سیلپی کی بیماری سے بچ نہیں پا رہے مسجد نبوی میں کچھ لوگ آئے تکاپ میں بیٹھ کر سیلپی لے کر اس کو فیس بک پر اپلوڈ کرنے کی بات مولانا تاریخ مسود صاحب بتا رہے تھے ضرورت ماشرے کے ہر فرد کو اپنا اعتصاب کرنے کی کیا کب کیسے رہنا چاہیے اس کا احساس ہم سب کو ہونا چاہیے خانے کعبہ کے سامنے قصر سے سیلپی ویڈیو بنانے کی تصویر سرکاری ویب سائٹ پر شایع کرنے کے بعد ایک بار پھر بھارت پاکستان مانگلہ دیش کے مسلمانوں پر تنس کیسے جا رہے ہیں آخر اور کتنا اخلاقی پستی میں اس دور کا مسلمان گرتا جائے گا ایسا سوال بھی پوچھا جا رہا ہے آج کا موضوع کیسے رہا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی